اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں فاضل نوجوان وائز شیری بیان حضرت مولانا قاری سبغت اللہ حسن صاحب جو آپ کے سامنے تقسیم وراست اہمیت وراست کے مقدس عنوان پر خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا قاری سبغت اللہ حسن صاحب ان اللہ حمدن اللہ حمدن کسیران حمدن کسیران تیبا مبارکن فی یا ربی لکل حمد کمائم بگی نی جلالی و جی کاؤ نی جلالی و جی کاؤ زیمی سلطانک اما بادو فاوزو باللہ سمیل علیم من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان رحیم تمام قسم دی حمدن صلی اللہ کہ بریاہی دے پاک متحر معلقل میں اللہ مالک العلام واسطے نے جو پوری کائنات دا حالک و مالک یدبر العمر علا کل شیئن قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاہ انگن لاتداب سمار درود السلام عقائد جہاں حبیب کبریہ والی بطحا سید الاولین والآخرین احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرقد انتہائی محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ مالک العلام دی مقدس معلہ آلہ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے رب عرض و سما کلو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو ادھا مفہوم بیان کرن دی توفیق اتا فرمائے رب عرض و سما سنن سنان تو بات میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت اقیدت مودت چاہت الفت پیار انسنال تشریف فرمائے اللہ سب نو عمل دی توفیق اتا فرمائے میرے تو قبل تو ساہباب فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب انہیں دا خطاب سماد فرمارے سی محبت وہ کہہ رہا سنن کہ محبت بڑا خوشک جائے موضوع دیتا ہے تو جو میں بیان کرن گا شاید اس تو بھی زیادہ خوشک ہے تو دعا ہے اللہ کچھ کہنے دی توفیق اتا فرمائے جس معاشرے دے اندر اشی لوگ رہ رہے ہیں ہاں نماز دے بارے بھی بس واجبی معلومات اور اشیحی طرح زکاة دے بارے بھی اور وراست بارے تشاید بہت ہی کم لوگ جان دے ہیں اور مخصر وقت دے اندر جو میرا ٹائم ہے شاید میں کچھ اہمیت دیاں باتاں کر سکاں اور جتنا اعداق موضوع ہے کوئی لمبی جوڑی بات نہیں دو چار گزار شاعت میں کہ میں ارز کراں کہ شریعت نے براست دا مسئلہ اتنا اہم رکھے مال جمع تساری کر دیں لیکن کل قیامت والے دن اللہ نے جتے سوال کرنے مال دا بقاعدہ سوال ہے اور دو دفعہ ہے ان مال ہی مال کمایا کی تو ہے اور خرچ کتے کی تو ہے اور بہت سارے لوگ اپنا مال ویسے ہی آشیاں جو اڑا دیں دیں کہ مر جاننا تے مگرو کردہ اللہ ان لیوی لوکی اعلان کر دیں کہ اس بندے دا اتنا قرضہ ہے کمز کم انہا ترکہ تے بندہ چھٹ جائے کہ بندے دا قرض ہی اتر جائے ورنہ صحیح بخاری دی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقروض بندے دا تے جنازے نہیں سپڑتے اور اس بندے دے دو درہم سرنا لیکن انہیں پیچھے مال ہی نہیں چھٹے ہیں کہ جنہاں ادھا کردہ ادھا ہو جائے اور شریعت بھی آن دیئے نا کہ بندہ مر جائے تو سب تو پہلا ہوں دی وسیقیت تے عمل ہندہ ہے اگر وہ شریح ہے اور دوسرے نمبر ادھا کردہ اتارہ جائے پھر باقی ترکہ تقسیم ہندہ ہے اور یہ اتنا اہم بات ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ حضرت توجہ فرمانا امام کائنات طبیب کبریہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے سرکار مدینہ نے فرمایا اے علم وراسد دا مقام کنائے علم وراسد دی اہمیت کنیے اے سرکار مدینہ دی حدیث سبوداؤں دے اندر ان نبی پاک دا پروانا سرکار دا دیوانا ان عبداللہ ابن امرن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات طبیب کبریہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانا عبداللہ بن امراندن کے سرکار مدینہ نے فرمایا عبداللہ علیہ وسلم نبی پاک اندھنے علم تین کے سمدہ ہندائے امام کائنات اندھنے ماں سیوان زانی کا فہوا فضلن نبی پاک نے فرمایا نبی پاک نے فرمایا آیات مخکمات یعنی منسوخ تو علاوہ آیات انہ دا علم حاصل کرنا تفسیر حاصل کرنا امام کائنات اندھنے دوسرے نمبر تے آؤں سننا تن قائمت سی حدیثان دی جانت پر تال کرنا سننا دا عمل علم حاصل کرنا اور امام کائنات اندھنے تیسرے نمبر تے اللہ دے نبی اندھنے علم وراست و فریضات آدلات نبی پاک اندھنے علم وراست حاصل کرنا جدنال فراست صحیح طرح تقسیم ہو جاوے حق دارانوں دا حق مل جاوے کوئی ڈنڈی نہ مارے کو وراست نہ کھا جاوے اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے وراست دی اتنی اہمیت بیان کی تھی سرکار مدینہ دی حدیث دار کتنی دے اندر نبی پاک دی حدیث ابن ماجہ دے اندر نبی پاک دی حدیث بیکی شریف دے اندر نبی پاک دی حدیث مستدر کے حاکم دے اندر اور امام اے حاکم نے صدیش تے سہیدہ حکم لگایا نبی پاک دی حدیث نبی پاک اندھنے علم وراست حاصل کرو علم وراست سکھیا کرو اگے بھی سکھایا کرو کیونکہ امام اے کائنات اندھنے فَإِنَّهُ نِصْفُ الْإِلْمُ نبی پاک اندھنے جنے بھی علم نے او تا نصف علم وراست والا ہے نبی پاک اندھنے سواست وراست علم سکھیا بھی کرو وراست علم سکھایا بھی کرو تے نبی پاک اندھنے واہ ہوا اول حسین ینسا سب تو پہلا جنہ علم بھلڑ والا ہوئے گا علم وراست ہوئے گا اور نبی پاک اندھنے سب تو پہلا واہ ہوا اول حسین ینتظہ من امتی نبی پاک اندھنے سب تو پہلا جنہ علم اٹھ جائے گا علم وراست ہی ہوئے گا تے ان پہ ہی علم وراست کنوں پہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سے آباد مسند احمد ہے قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک اندھنے 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 اتنا حصہ کیا یہ سارے حصے دی تقسیم ہے کیا لڑکی دی وراست لڑکی نو مل دی ہے جس معاصرہ دنال تیرہ تے میرا تعلق ہے اس معاصرہ دنال تیرہ تے میرا تعلق ہے اور لڑکیاں دا حق کھائے تو پھر بھی چودری ہے بیٹی دا حق کھائے تو پھر بھی مچھا نو تاؤ دیندہ ہے بیٹے دا حق کھائے تو تاں بھی اپنی مرضی پھر وراست دی تقسیمیں دی اپنی مرضی دیئے قانونیں دے اپنی مرضی دینے اپنی زندگی جو وراست دے قانون لگو کر دے اور بھائی کسے حضرت نو پہچ کسے شیخ نو پہچا کے علمِ وراست جان کیا اپنی مرضی دی شریعت ہے زندگی جو وراست تقسیم کیتی ہے وراست دے قانون تو دو لاگو ہوئے گا نا جدو بندہ فات ہو جائے گا پر انہیں اپنی زندگی جو لاگو کیتے ہیں انہوں انہیں اسے ملنا انہوں انہیں ملنا انہوں انہیں ملنا تو کیا ہے ٹھیک ہے صحیح بحاری دی حدیث ہے اگرہ تو عجو کرنا امامِ کائنات طبیبِ قبریان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے آج سرکارِ مدینہ دا پروانہ حضرتِ نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ممرِ رسول تباہ کے مسئلہ بیان پہ کر دینے انہیں میرے عبادی نے ایک باغ میں نو دیتا ہے سی لیکن میری والدہ مطرمہ نے اطراز کی دائے کہ تُو یہ انصاف نہیں کیتا ایک نو باغ دیتا ہے تے تجھے نو محروم کیتا ہے حضرتِ جناب نومان بن بشیران دینے جنی دیر تک اس مسئلے تے تُو نبی پاک نو گوانا بڑا میں مطمئن نہیں ہو سک دی آج نے پھر میرے ابو جی سرکارِ مدینہ دی خدمتِ اقدس جہاد روئے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو مدہ سے اللہ دے نبی دی میں اپنے بیٹے نو عطیہ دیتا ہے تے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکوں سوال کیتا ہے اور نبی پاک انہیں دستے سہیں باقی بیٹیاں نو ہی انج دیتا ہے بیٹیاں نو ہی انج دیتا ہے آج نے اللہ دے نبی دی بس کلہ انہوں نوازی ہے باقیان نو کچھ بھی نہیں دیتا تے نبی پاک انہیں اتاک اللہ نبی پاک انہیں ایتیلو بیر اولادی کم نبی پاک انہیں اللہ کو لو ڈر جاتے اپنی اولاد دیتن درمیانی نصاف کر جے زندگی جتنو جہدہ تقسیم کرندا ساکھ بھی جنے تے پھر ہیباں ہندائے اتیہ ہندائے اور اتیہ تے سارے انہوں برابر برابر ملدائے جنہ بیٹی نو دیں گا انہ بیٹے نو دیں گا اگر پنجہ ہزار بیٹے نو دیتا ہے پنجہ ہزار بیٹی نو دیں گا اگر لکھ بیٹے نو دیتا ہے تے لکھ بیٹی نو دیں گا امام کائنا تنج نے ایتیلو بین اولاد کم اولاد تے درمیانی نصاف کرو تے ڈنڈی نہ مارو اللہ کو لو ڈار جاؤ ایتھے جو دوان دینے تیہاں نو پوچھ دینے انہاں تے داگلے کلے کھان نو پھر دینے اڑکے ہوئے نو بیچارے پوری بھر نہیں پہنگی پھر بیٹھے جناب دیریاں دینے اکے نو سوٹے لان دینے مچھا نو بیٹ جائر دینے تیہاں دی جداد کھا گیا چودری بنے پہ یہی بھی چودری ہوں دینے جنہاں بیٹی ہیں دیوراست کھاتی اور میں کیا کیوں کیسا چودری ہے جنہاں بیٹی دیوراست کھائے گا بیٹی دا حق کھائے گا جتے انصاف ہی نہیں ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ اتوانے نے اب مولوی جو لینے دینے کونی میں تُسی دین دے ہی نہیں میں اندھے نا کراؤں ہاں پھلا دنوں واپس تاہاں دی اے جے دور جے کون واپس کر دے بھائی مانگ آئی دا دور ہے تو اڈی نیت دے ہوئے سہی اپنی نیت دے اندر کھوٹ اور اگلے نے کہنا کہ دیں دی امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیبیں کی بریان محمد الرسول اللہ کئی پیور ہو سبھے اندھے ہیں پوتر نال امام مولوی جی آگ کرتا ہے کیا اس طرح وراثت تو محروم کرندہ کسی نوحق ہے تیری نافرمانی ہوئے تو وراثت تو بھی گیا ہو ہاں منیا مرتد ہو جائے کافر ہو جائے پھر اسی منہ کے کوئی وراثت دا حق دار نہیں کہ کافر ہو گیا کیونکہ نبی پاک نے سی بخاری مسلم تھا فرمایا کہ کافر دا مسلمان وارث نہیں مسلمان دا کافر وارث نہیں مارا جو منڈا بولیا تھا اپا دا حبار جگڑا آتا پا ہیں انتوں ساڑے لوگیا میرے ایک جدا جو ترہ ککھ اور غلط امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیبیں کی بریام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے علم وراثت دی اہمیت بارے دو چار گزار شہاد کر رہے ہیں نبی پاک نے سب تو پہلا علم بھلن والا علم وراثت دوئے گا سب تو پہلا دنیا جو اٹھن والا علم وراثت دوئے گا اور تانت پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دار میں دے اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سماد کرنا وَاَن نَبِی حُرَيْرَتَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا پروانا سرکار دا دیوانا حضرت ابو حریران دینے کہ سونے نبی پاک نے دسے آئے سرکار مدینہ نے دسے آئے آمینہ دے لال نے دسے آئے اللہ دے نبی آن دینے تعلن علم الفرائض نبی پاک اندر علم فرائض حاصل کرو اور پاک پیغمبر نے فرمایا وَالْقُرْآن قُرْآن دا علم وی حاصل کرو وَرَاسَدْ دا علم وی حاصل کرو کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سیابی حضرت عمر فرمایا کر دے زندرہ غور کرنا اَن اُمَارُ قَالَ قَالَ حضرت عمر کیا کر دے سن کہ لو کو علم فراست سکھو فَإِنَّهَا مِن دِینِكُمْ حضرت فرمایا کر دے سن کہ علم فراست سکھو توڑے دین دا حصائے دین نال تعلق رکھ دا ہے بلکہ حضرت عمر رضی اللہ ہوتالان ہو براست دی انہی اہمیت رکھ دے سی انہی اہمیت حضرت عمر نے قَاطَبَ اِلَا اَبُو مُوسَ الْأَشْرِ حضرت عمر نے ہاتھ لگے آوے اور ہاتھ دے اندر لکھ دینے کہ میری گل یاد کرنا جدو تُسی کوئی بھی کھیل کھیلن لگو تیہا میں نے تیر اندازی کریا دے وَإِزَا حد دستم جدو کو گل کرن لگو جدو ہمیں تُسی کو گفتگو کرو فہد دی صوب الفرائن آنے جدو گفتگو کریا کرو وراست دی گفتگو کریا کرو جے کھیلیا کرو تیہاں تیر اندازی کریا کرو تے حضرت مردیاں وراست دی اہمیتیں نیسی کیونکہ چوویں کینٹے جڑا بندہ کو وراست دے بارے گفتگو کردائے اللہ انہو وراست دے بارے کو سمجھ عطا فرماتے میں سانو دا وراست دا ہوتا 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 لگنا جدو مدرشے گئے سے مولوین جا کے پوچھا حضرت جی اے مسئلہ جی دستو پھر جا کے مسئلہ حل ہوئے گا پھر فتوہ ملے گا پھر تقشیم ہوئے گا موٹا موٹا دا بندہ نو پتا ہونا چاہیے دے نا لیکن چیزیں سکھن نہ لان دیا کار بیٹھے ہیں تو نہیں آ دیا لیکن یہ تو جتنے لوگ بڑے بڑے تو اس دیکھ لوگا پاکستان دے اندر کتنی جہالت ہے مطلب کہ جدو بھی وراست تقشیم ہوندے تو یہاں دا دکھلے نا ہی نہیں لیندے کئی اوز موندے نو کنا دے جیڑا بابے دیاں لتا نو تا کوڑ دا چلو خدمت دا ایوز بھی کوئی مارا موٹا ہو سکتا ہے گناہ نہیں ہے لیکن سارا کچھ ہی ایک نو دے دے ہو کئی بیچارے بزار چے مانگ دے پھر دے سارا کچھ ایک انہوں دیتا کیا ہے ظلم نہیں ہے زیادہ ہی نہیں ہے تو اسی دے بیٹیاں دے اٹھا ٹیکر چودہ چودہ اکڑ کابو کیتے ہیں آنے دی بخاری جی لکھیا کہ جیڑا بندہ کسے دی زمین تے نجائز ایک گیٹھ کردہ کردہ ہیں کل قیامت والے دن اللہ انہوں نے دے گال دے اندر ست زمین آدھا توک پا دے گا اور تو بیٹیاں دی وراست کیتی کھا دی دس تیرے گلچے کتنے کتوک پہنے نے تو اٹھٹھ کلے ہڑپے نے تیرے گلچے کتنے کتوک پہنے نے کسے نے فیوی کلے کھا دنے انہوں کتنے کتوک پہنے نے اور کوئی بڑے مربیاں دے مالک بے سمیار ولیٹیاں دی جزاد ولیٹ کر کے سب بند کے بیٹھے ہیں ایک گیٹھ والے دی اے سزا ہے اتنے اکڑ والے دی کیا سزا ہے باہی دی انتے ٹائم ہے حق کلے دا حق دے دی امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے اثرگار مدینہ نے دسے آوے اللہ دے نبیان دینے اصحی مسلم دے اندر وعن ابن اببات قال قال رسول اللہ ساڑے معاشرے سے کوئر بھی روڑا ہے جنہ پیوہاں کو پیسے ہوں دیں کئی ایاش ہوں دیں اور وہ بیٹھیں دی جیداد خراب کر رہے ہوں دیں وہاں دیں میں مالک میں بہن سارا کھا جاؤں بدماسی بھی کرے گا ایاشی بھی کرے گا کئی کئی بری صدقہ بھی کر لیں دیں یعنی کام کوئی چھٹ دیں نہیں آنے مولو جی اللہ تعبہ بھی کر لیں دیں یہ کیسی اللہ تعبہ ہے انہیں مثالیں میں بھی کوئی نا بندہ لنگیا کی دوں تو انہیں ویکھیا اذا رہا توجہ فرماو میرے دو کمنٹی رہ گا وہ بندہ کی دوں لنگیا نا تو انہیں جدو ویکھیا اُتھے بلی ختم پڑھ دے پیسے تے نال اُتھے پلے سمیہ جی ویسی آر بھی چلے وہ بندہ پڑھا رہا آنو ہے بی آج چلو سپارے آنے بیٹھن تے ویسی آر دے بیچ کی روڑا انہیں پوچھے اب آج یہ روڑا کی ہے انہیں روڑا کانا دا ہے مائی دا ختم ہے انہیں ختم تو جلو سپارے آنے مننے اوہ ویسی آرہا اگر اصل چا مائی دو ماہ تر سے دلچسپی راکھ دیسی اوہ سہاں بین نا دا راب بین نا پیسے دے نا دے دو ماہ پاسی چل دے نا کوئی مسیطے دے دیتے کوئی کنجریانو دے دیتے کوئی آوارہ عورتھانو دے دیتے ایس دور دے اندر کئی بیبیاں موبیل دیے موبیل جڑا اندھی کتنی تباہی ہے کراندھے کارت تباہ ہو گئے اور کئی عورتہ روندیاں نے مولوی جی وظیفہ تسو میرے بندہ ایک فلان عورت دے پیچھے لگ گیا ہے موبیل دی برکت دے دو ایکھلو نا کتنا حطرناک ہے یہ آلہ اندھوں غلط جوز کیتا ہے اور بیٹیاں دا اپنیاں بیٹیاں دا حق کسے نجائے دورتنو سٹی جاندہ ہے سٹی جاندہ ہے کیا جڑا وراثتیں ضائع کر رہے ہیں اللہ انہوں پوچھے گا نہیں کیا اللہ انہوں سوال نہیں کرے گا بہت سارے بندے تباہ ہو گا گھر اجڑ گئے وہ پئی وراثت تری کل لے دی نہیں جڑے پیدا کی تنے اندھا حق ہے اور حق اللہ نے رکھیا ہے مردن دا بھی رکھیا ہے عورتن دا بھی رکھیا ہے بیٹے دا بھی ہے بیٹی دا بھی ہے تو اپنی مرسید نہ کر آدان دے رب کائن آدم نے قرآن دے اندر اعلان فرمارے ہیں عرشوالہ مالک رحمان اعلان فرمارے ہیں وَتَأْقُلُونَتُ الرَّاسَقْلَ اللَّمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَحُبَّنْ جَمَّا اور کسے دا حق ہے میں کھائی دا نہیں کسے دی وراثت و لیٹی دی نہیں وَعَنِبْنِ عَبَّاتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نبی پاک دا بروانا سئی مسلم چے آندین عبداللہ بن نباس سرکار مدینہ آندین عقسم المالا بین اہل الفرائض علا کتاب اللہ نبی پاک آندین جدو میں حصے دارانو حصہ دے میں اللہ دی کتاب نو سامنے رکھ نبی پاک دی حدیث نو سامنے رکھ کیونکہ کل قیامت والا دن اللہ نے مال دے بارے پوچھنائیں کسے تے ظلم نہ کریں کسے تے زیادتی نہ کریں کیونکہ قیامت والے دن مالی کی یومی دین او جزا دا دینے بدلے دا دینے الجزاؤ فی الخیری و سری او جنہ نے چنگ عمل کیتے چنگ حال ہوئے گا تے جنہ نے حلط عمل کیتے اللہ اونا نال اومی دا سلوک کر دے ہونگے جی اللہ نے تینوں حاکم بڑھایا وراست والا حق تیرے کو رکھے آئے دے سرکار مدینہ دینے جناب حق دارا نو حق دے می علا کتاب اللہ اکول کو لہذا استغفر اللہ علیہ ورکہ مسائلہ